ویسے تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہم ایک حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تقریباً یہی معنی لوگوں کو معلوم ہے لیکن جب آپ تصوف روحانیت اختیار کرتے ہیں تو اس کلمے کا اصلی جو کام ہے وہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد عامر جیكب عباد لا الہ الا اللہ کی طاقت کے بارے میں ارشاد فرمائیں لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں تلوار کی تاثیر رکھی ہے ویسے تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہم ایک حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے اور تقریباً یہی معنی لوگوں کو معلوم ہے لیکن جب آپ تصوف روحانیت اختیار کرتے ہیں تو اس کلمے کا اصلی جو کام ہے وہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ عمومی طور پر تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے لیکن تصوف میں اس کو غیر اللہ کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو غیر اللہ ہمارے دل میں ہے شیطان کی صورت میں بیوی بچوں کی محبت دنیا کی محبت دولت کی محبت کی صورت میں پاور کے لیے جو ہمارے دل میں خواہشوں کے امبار ہیں ہمارے دل میں ساری کے ساری خواہشات بھری ہوئی ہیں تو ان کو باہر نکالنا ہے نا دل کو صاف کرنا ہے نا دل کو پاک کرنا ہے نا تو دل کو پاک کیسے کریں گے سب سے پہلے لا الہ کی ضربوں سے غیر اللہ کو دل سے نکالیں گے نکالنا پڑے گا تب دل صاف ہوگا دل صاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکھیوں نے حق دیا ہے یا گندہ ہے کسی نے قیع کر دی ہے دل کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے غیر اللہ کو نکالنا شیطان کو نکالنا اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ اکسیر کی مانند ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تلوار کی طاقت رکھی ہے کہ یہ غیر اللہ کو کاٹ دے گا تو اس کے علاوہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الزکر کلمہ تیب تیب کا کیا مطلب ہے پاک لیکن پاک کیا کیا مطلب ہے پاک کا پاک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلمہ پاک ہے اس کا نام کلمہ تیب اس لیے رکھا گیا کہ یہ آپ کو پاک کرے گا تیب کا مطلب ہے پاک وہ خود تو پاک ہی ہے نا اللہ کا نام تو پاک ہی پاک ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے وہ ہم جب اس کو اپنے دل میں اتاریں گے یہ کلمہ ہمارے بھی من کو ہمارے بھی دل کو پاک کر دے گا اور ہر طرح کی غیر اللہ کو ہمارے دل سے نکال دے گا لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ و فسان لا الہ الا اللہ یہ تیغ کس کو کہتے ہیں تلوار کو فسان کس کو کہتے ہیں جس پہ تلوار کو رگڑ کے شارپ کرتے ہیں فسان اس کو کہتے ہیں تو علامہ نے فرمایا کہ خودی کا سر نہان سر کا مطلب ہے سیکرٹ نہان کا مطلب ہے چھپا ہوا ہیڈن گپت گپت سمجھتے ہیں نا ہیڈن خودی یعنی آپ کی ذات اس کا سراغ اس کے کنجی کہاں ہے لا الہ الا اللہ یعنی اس سے تیرے دل کا دروازہ کھلے گا خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ و فسان لا الہ الا اللہ اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ گلا گھونٹا ہوا ہے باتیں تلوار کو مانتے نہیں ہیں یہ زبان سے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے زبان سے آپ پڑھو اللہ اوم رام کچھ فائدہ نہیں ان سب کا فائدہ کب ہے جب یہ ہمارے دل میں اندر جائے اب یہ پانی ہے آپ نے دیکھا ہے نا جب بھی اب پانی کی ضرورت ہے تو یہاں موں کو لگا کے پی رہے ہیں کیوں کیوں کہ موں کے ذریعے پانی اندر جائے گا اگر اس کو سر پہ گرائیں گے پوری بالٹی گرائیں پیاس بھج جائے گی پوری بالٹی نہیں نا کیوں کہ پانی کی ضرورت تو ہمارے اندر ہے جسم کو نہیں ہے اندر ہے جو پوری گراتے رہے ہیں اور آپ کا یہی حال ہے زبان سے جو کر رہے ہیں کوئی زبان سے جو ہے اوم اوم کوئی زبان سے اللہ اللہ کوئی بھگوان کوئی جیسس صرف زبان سے اس کو اندر اتارنا ہے دل میں جب یہ دل میں جائے گا آپ سوتے رہنا وہ دل رب کے نام کو رگڑا لگاتا رہے ہیں پرکاش نور بنتا رہے ہیں جن لوگوں نے اس کو دل میں اتارا ان کو رب مل گیا اور جس صرف زبان سے ہی بولتے رہے آج بھی اسی طرح پیدا لیں کچھ نہیں ملا اور جنہوں نے دل میں اتار لیا وہ تو رب کے دوست ہو گیا ایک ہوتا ہے سمرن اور ایک ہوتا ہے جعب سمرن وہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے جعب وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے سمرن اور جعب میں فرق ہے سمرن زبان کا ہے اور جعب دل کا ہے سمرن زبان 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 زب